حکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ بڑا حیران کہ کیا چیزیں ٹک گئی بہت زور لگا ہے کہ ہٹتی نہیں لہذا بیل سائٹ پہ کی ہے اس کھوڑا زمین کو تو سونہ کی بھریو دیکھ نکلی ایک دیکھ نہیں جو سونے کی بھریو دیکھنے پہلے زمانے کے بینک یہی ہوتے تھے لوگ زمینوں میں سونے اپنے زیورہ بھر دیتے تھے اور زمین جو یہ امین ہے امانت جہاں چیز رکھی یہ بالکل امانت کی جانا رکھی رکھی رکھتی تب ہی تو مردے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ یہ بالکل امانتا اس کو رکھتی ہے جب اللہ میدان حشر میں اٹھائیں گے اسے وہ کھڑا کر دیتی اب جناب اس نے دیکھا ہے یہ سونے کی دیکھ تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ میری نہیں یہ تو اس کی ہے کیونکہ میں نے زمین خریدی سونے کی دیکھ تو نہیں خریدی شام کو پہنچ گیا اس حابی کے گھر میں کہا کہ بھئی میں حل چلا رہا تھا سونے کی دیکھ نکلی ہے لہذا وہ لے لو وہ کہا بھئی میں تو تمہیں زمین بیچ چکا ہوں لہذا اس میں سونا ہو چاندی ہو کچھ بھی سارا تیرا ہے میرا کچھ نہیں ہے کہ نہیں بھی نہیں میں نے زمین خریدی سونا تو نہیں لیا بھئی یہ تم لو وہ کہا تھا تم لو ایسا ایسا جھگڑا کبھی دیکھا ہے یہ جھگڑا تو آپ نے دیکھا یہ میری ہو کہتا یہ میری ہے یہ جھگڑا آپ نہیں دیکھا کہ یہ تیری ہو کہتا یہ تیری ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کے دل سے سونے چاندی نکل گئے اور سونے چاندی پیدا کرنے والے سے تعلق بن گیا تھا اللہ اکبر یہ چاہیے وہ تعلق بن گیا سونے چاندی کی کیا قیمت ہے جو قیمت خدا کے ساتھ تعلق کی ہے اب وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہاں کیا بات ہے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس کو زمین بیج دی اس میں سونے چاندی اکرے سارا اس کا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین خریدی سونا تو نہیں خریدا لہذا سونا اس کا حق ہے یہ لیلے میں نہیں لیتا آپ سوچئے جس استاد نے تیری سال تربیت کی ہو سپل شاگردوں کی تربیت کی ہو جن کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے شرق کی گندگی اور دنیا کی محبتیں نکالی ہو اور دنیا کے خالق اور مالک سے تعلق جڑا ہو اس استاد کی خوشی کا عالم کیا ہوگا وہ سوچتا ہوگا میری قیمت پوری ہوگئی جو اللہ نے مجھے امت سب ذمہ داری دی تھی یہ وہ لوگ جو ایک پانی کی باری کے اوپر پچاس پچاس سال تک جنگیں کرتے تھے یہ ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر یہ لوگوں کی خون بہا دیتے تھے آج عالم یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سونا تیرہ ہے وہ کہتے ہیں سونا تیرہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسارت کا عالم کیا ہوگا استاد کتنا خوش ہو رہا ہے استاد محترم خوش اور رسول اللہ مسکرار ہیں اب دیکھو اب علم تو یہی ہے علم تو یہی کہتا ہے کہ بھئی جس نے زمین خرید دی سونا نکلے چاندی کی سارا اسی کا ہے شریعت کا مسئلہ یہی ہے بیچنے والے کا اب کچھ نہیں ہے شریعت ہوئی تو نبی شریعت کا مسئلہ بتا سکتے ہیں دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ تمہارا لے جاؤ لیکن نبی دیکھو ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کا جذبہ تو دیکھو اس جذبے کو تسکین نہیں آئے گی اگر میں نے کہہ بھی دیا کہ لے جاؤ بھئی سارا تیرہ ہے اس کو تسکین نہیں ہے جس تڑب کے ساتھ یہ اپنے بھائی کو سونا دینا چاہتا ہے میرا نہیں میری تو زمینہ سونا تیرہ ہے اس طرف کا نبی نے کیسا لحاظ رکھا کہ نہیں اس کو بھی تسکین ہو جائے کہ ہاں اچھا فیصلہ ہوا اس کو بھی تسکین ہو جائے تو یہاں پر حکمت کی ضرورت آئے علمیت کافی نہیں علمیت کو مطابق فیصلہ کرنا چاہتے کر دیتے لیکن نبی نے دونوں کے جذبے دیکھے تو آپ نے سوچا ان جذبے بھی ان کے بالکل تسکین پائیں اور فیصلہ بھی ایسا حکمت کا ہو جائے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی اولادیں ہیں ایک نگا جی میرا بیٹا ہے اچھا اور تمہیں جی میری ایک بیٹی ہے کہتا بس ماشاء اللہ مسئلہ حال ہو گیا تم بیٹا بیٹی دونوں کا نکاح کر دو اور یہ سونا چاہتی ان کو حدیعہ میں دے دو اللہ تکبیر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ کیا فیصلہ کیا کہ تاریخ نرالہ فیصلہ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے بیٹا بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیا اور وہ سونا ان کو توفے کے اندر دے دیا کہ جاؤ اب کیا ہوا دونوں صحابی خوشی سے فولے نہ سمائیں اور آپس میں گلے ملیں کہ دیکھو اس کا جو جذبہ تھا اس کی بھی تسکین ہوئی اس کا جو جذبہ اس کی بھی تسکین ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی دونوں کی بڑی زبردست کی مطلب لگ گئی اللہ اکبر یہ ہے دیکھو علم ہے لیکن حکمت